سب سمتاندہ ایکی پجربہ ہے انہوں نے لیکنیاں تو سانو پتا لگ دا ہے کہ جیسا بھی اسی کرم کر دے ہیں اپنے مندیں مگر لگتے اچھا جا برا وہ سانو خودی پوگڑا پیندہ ہے پربو دی اسے نال دشمنی نے وہ تا پیاردہ سمندر ہے لیکن جیسا اسی بیج بونے ہیں ویسا اگدہ ہے جیسا کر دے ہیں ویسا سادہ ہو پرالبت دے روپ بچے بن جاندہ ہے مہارات ساون سن کے لئے ہندے سی سادہ شریر دے رچنا تو پرالبت پہلے ہی بڑھ جاندی ہے دوکھ سوکھ گریبی امیری لیماری تندرستی کھاٹا وادہ پہلا تو ہی تیہ ہندہ ہے لیکن ایک کٹنا وقت دیو تے آکے کٹ جاندی ہے گروہ رام داس کہیں دے ہے گروہ دا ملاب بھی پاگہ میں چھ لکھن کر کے ہندہ ہے اگیانتہ ناندیا بھی انہی دیانہ رہی ہندہ ہے گروہ تے اتوار آئے گا یا نہ آئے گا یا اس سے جنم دیوچھے سی پورن بڑھنا ہے یا کہ جی خور پسی چکر کٹنا ہے اس سب کچھ پہلا تو ہی تیہ شدہ ہندہ ہے آپ کہیں دے جنہ مستر ترون ہر لکھیا تنہ ست گر ملیا اگیان اندھیرہ کٹیا گر گیان کٹ بلیا ہر لدہ رتن پدار تھوں پھر بہوڑنا چلیا نان کا نام عرادیا عراد ہر ملیا مارا ساون سنگھیں دے سی ست سنگھ دے اندر آونا جہاں بھی حسدہ کرنا ایوی ساڑے پہلا تو ہی تیہ شدہ ہندہ ہے وہ کہیں دے جنہ چھ ساڑیاں کھان باندھ ہن اونا چرسی کے نیاسی سسنگھ بچ جانے ہیں یہاں سی نام نو پرابط کر سکتے ہیں جدہ کان کھول یا نیا ہے پھر پتہ لگ دا ہے کہ کوئی تاگتی سنن سسنگھ بچ بھی لیاں دی ہے ابھی آس اندر بھی پریر کی بٹھو لی ہے تلسی سہب کہیں دے ہے پہلاں بڑنی پرالبت پچھے بڑنے شری تلسی دہ سا کھیل اچارج ہے پر منی بندہ تیر سسنگھ شروع کرن تو میں آپ نے ایک کہانی سننگھ پہلے بھی میں تیدہ بھسنا چکے ہیں وہ اے ہے کہ سہارن پردی اندر ایک شاو کا ریندہ سی اچھا تنی سی اوہ سے کئی لڑکے سن اوہ سوم بھی کافی سی سسانگنو پھجول سمیدہ سی بچیانو بھی روکدہ سی کہ اوہ وقت خراب کرنی ہے جد بڑھا ہو گیا اوہ بیماری نا پیڑتھ دکھی ہویا بچیا نے سوچیا کہ ہندوستان دا ارواز سی اس وقت دے اندر کیونکہ عام تور دیتے ہر دوار کافی سا دو رہن دے سن اچھے عبیاس کر دے سن آج تک کوئی اتھے ہو رہی کارووار چلدہ ہے میلے دی شکل چلو کٹھے ہندے ہے تو کہندے تو ہر دوار چلیا جا تو اتھے سسانگ سنیا کریں انتویڑے تیری بدھی ٹھیک ہو جائے گی پتا جی جیندے جی تک گنگا دے اتھے جیسا سانگچ نہیں گئے سی خونہ پا سارا کٹھے ہو کے اسنو اتھے کیوں نہ لے چل گئے گنگا دے اتھے پھول پاما گئے کیونکہ ہندوستان دے وچہ عام رواج ہے ہر دوار دے وچہ پھول پونے جا دو سارے کٹھے ہو کے جان لگے آج دی ترہ سادن نیسی جا دے لوگ پیدل جاندے سن راستے جاندے سی دمان دے اوپر اسنو پالکی تے رکھیا ہویا سی راستے دے وچہ اکھرہ میں شاڑا جا رات کٹی جا دو رات کٹی ہو نہ لیں اوٹھے ایک کوڑی سی گلہ کر رہے سی کہ پتا جی جندے جی ہر دوار نہیں گیا ست سنگچ نہیں گیا چلو اب بھی اچھا ہے اپا لے جا رہے ہیں اوٹھے ایک کوڑی سنگا سی گا انہیں سوچا کہ اوٹھے عام لوگ کٹھے ہندے ہیں وہ دان کر دے ہے میں نو اچھا پیسہ ملیا کرے گا میں اچھی آوڈی گجر کر لوں گا ایتھے میں تو خواہ مردہ ہیں کوئی پوشدہ نہیں اس نے کی کی تا کوڑی نے اٹھ کے اوہ جیڑی مرتو لاش سی اس نے الگ کر دیتا اور آپ اتھے بڑھ کے پہ گیا صبح اٹھے ہو سدھیا اسے طرح پالکی اٹھا لی جد ہر دوار پندہ نو سدھیا کہ ساڑے پیتا جی دی مرتو ہو گئی ہے تسی یہ نظر ششکار کراؤ جد پندہ جی آ کے اوہ سپالکی نو پرولن لگے کھولیا اگوں اوہ کوڑی ہلن لگ گیا آپ دے آنگ ٹھیک کرن لگ گیا بڑے اچارج ہوئے کہ مردے چھے جان پہ گی ہے انہاں نے کہا کہ یہ کی کوتک ہے اوہ کھنے لگے دیکھو پیاریو میں اوہتے پوکھا مردہ سی کوئی پوشدہ نہیں سی میں اس موقع دا فیدہ اٹھایا تو اڑا پیتا تا اسے ہی ترمیشاڑا دے بچ پیا ہویا ہے سب نو اپسوس ہویا کہ دیکھو وہ جیوندہ بھی نہیں جیوندہ سی گا انہوں مر کے بھی نہیں آیا آخروں اتھے چلے گئے لینڈ واسطے دو آدمی ایک خود دی کوڑی سی ایک ہور کرائے تے لئی ایک کوڑی جی اوپرو اسنو بند لیا آب دیتے دوسری تیو دو جانے سوار ہو گئے کوڑی ڈری کیونکہ لاش تو ہر ایکی ڈردہ ہے پجی سہارن پرچ باپس اسے شہر وچاگی پنڈ وچاگی لوگ کرنے لگے اے تا لاشوں سے شیٹ دی ہے اپسوس دی گلہ سارا پروار مل کے ان تو ہر دوار لگیا سی گا آخر جت پتہ لگیا کہ اے تا بڑا کوتک ہویا ہے کو سارے ہر دوار تو باپس آئے اوہ دا ششکار پنڈ دے وچی کر دیتا پندت نو پی جیا گیا کہ بھی اسی تا کافی جا جو آئے ہیں کم سے کم تونوں نے دیا لے جا 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 دو پندت کرو ہڈیاں لے جان لگیا ہندوستان دارواز ہے کہ جا دو لوگ تھوڑنے ہڈیاں جنہاں پھول بول دے لے کے جان دے ہے تھوڑے بہتے پیسے بھی دندے ہے کئی بی بیاں وچی سونا بھی پا دنیا ہن وہ پندت نے جرا سونا وغیرہ سی ہو تا نکال لیا کے رستے دے وچی کوئی ڈاکو لٹنا لگے اور وہ جیڑا کپڑا سی گا وہ بھی کرے لے گیا آخر وہ رکھن اٹھ گیا ایک تینی دے ناد رکھ دی دے وہ پھولانے گھتلی بن گیا پچھو لکڑ ہارا آیا پنگی اس نے دیکھیا کہ کی یہ گھتلی ہے جا دیکھیا جیڑے پیسے سی وہ اس نے نکال لے اور جیڑا کپڑا سی گا وہ اس نے چکلے آکے اچھا کوئی کمی سواما دے آخر ہڈیاں جنیاں سے اسے کھلیار دیتی گیا وہ کرے آیا وہ چرباد اس سے عشاء اکار دے کرے وہ سفائی واسطے گیا شاوکار دی نو نے وہ کپڑا پہ شان لیا کہ ایک کپڑا تا وہ ہی ہے جیڑا سی وہ دی پال کی اوپر پایا سی گا پندت نو سدیا کہ بابا جی جو چھٹھیاں تو اتھے کر آکے لیا ہے پندت نیاں کہ پھول پا دیتے ہیں کہ یہ سچیاں ہن پندت نے سوچیا کہ ہن پایتا اگڑ گیا پہلا تے درود ٹاڑیا پھر آخر پڑا لکھیا سی گیونت سوچی کہ کس طرح سچے بھی ہوئیے اور گلوی رہ جائے وہ کہنے لگیا دیکھو بھی پیارے ہو تُسی اینے جانے ملکے آپ دے پتا نو ہر دوار لے جانا چاؤں دے سی گے وہ نہیں گیا میں بڑھا برہیمنٹ کس طرح لے جا سکتا سی گا سو جے پرماتمہ دیانہ کرے پیارے ہو تُسی دیکھ لو اُدھے لڑکے بھی جوور لاہٹے مرے نو بھی جوور لاہٹے جے اندھے بھی لاہٹے کہ تُس سسانگ سنیا کر لیکن وہ مرکے بھی ناؤ تھے اچھی جگہ چھ گیا جے اندھے نے تا جانا ہی کیسی سو سب کچھ پرماتمہ نے ساڑھے مستق وچھ لکھ دیتا ہے جو جو سانو پرابت ہونا ہے وڑے گ پائی گرداز دی وار ترکھی اندھی ہے پائی گرداز جی گرو رام داز دے پائی دے لڑکے سن گرو ارجن دیو دے مامے سن آپنو کئی گروہ دی سیوہ کرندہ موقع ملیا جد تب دیلی ہندی سی آپ اوز دے اچھی طرح جانو سن گرو ارجن دیو دے دو پائی ہو سن بڑا پرثی چند سی چھوٹا مہا دیو سی سب تو چھوٹا ارجن دیو سی اور جدوں پرثی چند نے دیکھیا کہ میں نو گدی نہیں دے وے گا میرا پتا انہا نال چگڑا کرن لگیا گرو رام داز کہن لگیا بھئی دیکھ بیٹا اے کسے بندے دا فیصلہ نہیں اے پگوان دا اندر تو ہی درگا تو سچ کھن تو ہی فیصلہ ہندہ ہے کہ اے وستو کی دی ہے کون اس نو جرے گا کون اس نو سمبال کے رکھے گا کون اس دی بند کرے گا کہن لگے دیکھ پتا دا پتھ دے نال چگڑا نہیں بندہ گا پتا بڑا ہندہ پتر شوٹا ہندہ ہے انہاں نے آو دی بانی اندر بھی یہ دا جکر کیتا ہے گرو گرن سے نو لکھن دا مان پائی گرداس نو ہی پراپت سیگا گرو ارجن دیو نے کہا سی کہ اے روحانیت دا کھو جانا ہے گرو گرن سے سنت مد دا کھو جانا ہے اے نا دی جو وار ہے او کنجیتا کم کرو گی او سنو پڑنا بھی سسنیاں دے بڑا لاب دیکھ ہوئے گا مارا ساوڑن سنگزی اے نا دیو پر سسنگ کر دے رہے ہے کیونکہ پائی گرداس نو سکھ جگت دے اندر بید بیاس دا رتبہ پرابت ہے جا چکھڑوں دا ہے بڑے بڑے درکھ ٹوٹے جاندے ہے اے سیترہ جد سنت مہاتما اے سنسارتوں تھوڑے جو لے ہندے ہے سانو پتہ ہی ہے کہ کافی پارٹیاں بندیاں ہے کافی لوگ اپو اپنی سچائی دہ ٹھول بجاؤں دے خان او سما اے دوں بھی بڑا کشت پریاسی گا تو پائی گرداس جی پرتھی چند مہا دیگ اور گروہ ارجن دیگ دے مامید سن سارے انویوکیو جے سن اونا نے پرتھی چند نو ہر طرح نڑکوشش کیتی سمجھاؤن دی کہ دیکھ دی پیاریا اے تاں اونا دی دات سی جنو دے گے ہے لیکن پرتھی چند نو ہنکار سی کیونکہ سنگت دے اندر کرتا ترتا سی گا اس نے جو بھی جہ داس سی سب دے اتے کبجہ کیتا جو بھی کوئی گریبڑا سکھ گروہ ارجن دیگ دے پاہ جاندہ سی انہاں ڈراؤدہ تم کوندہ سی کہ میں توہاں نو دیکھ لوں گا انہاں دے پاہ جانواڑا نو لڑے میں توہاں دے گروہ نو بھی دیکھ لوں گا تو پائی گرداس نے بڑی کوشش کیتی انو سمجھاؤن دی لیکن جاد سارے ہی جتن اسفل گئے پیروہ نا دے کش دل دے تے اثر ہویا کہ دیکھو بھئی کتنا چی رہے گروہ سیب دی سنگت کر دا رہا اس دا مخیہ سی اور سسنگ دا انتجام کر دا رہا لنگر دی سیوا کر دا رہا لیکن اس نو نام دا رنگ گروہ دا رنگ نہیں چڑیا اس نو گروہ تے پروشانی آیا کیونکہ انہیں ہنکار دے وچھ مانوڈے وچھ پھر دا رہا اس نے کمائی نہیں کری لہور دے وچھ گروہ رام داس دے پھائی دے کر شادی سی وہ گروہ رام داس نو بلاوا دےنا آئے کہ تو آڑا شادی وچھ شامل ہونا جروری ہے انہ نے تنائی لڑکہ نو پاس بلایا پھر تھی چند نو کہا پھر تھی چند نو جواب دے دتا کہن لگ گیا اگر میں چلیا گیا پچھو سو سنگدہ کون انتجام کرے گا نہیں ہے تے سب کچھ ہے کیونکہ پھر سی چند نو پتا سی اگر میں چلیا گیا اے انتجام کسی اور دے اتو چنا چلیا جاوے او نے جواب دے دتا او کہن لگے بھی تو ارجن دیو نو لے جا ارجن دیو دی بڑی شوٹی عمر سی او کہن لگے جی میں لے تا جانا ہے پر اے بچہ ہے ایسا نہ ہوئے کہ جان ساری کے منتقار چھڑ کے آؤ او کہن لگے اے تو فکر نہ کر اسی انتجام کردنے ہیں انہوں کہن لگے دیکھ بھی بیٹا جد تک کسی تنوں پاس نہ بلا یہ تو ہونا نہیں گا شادی ہوئی ہو روئی کافی ٹیم او تھے روگ گے پتا دا حکم نہ آیا پر انہ نے آگیا پانگنے کی تھی اور آخر پتر لکھیا او پر تھی چندے ہاتھ آجاندہ سی کیونکہ او مخیہ سی او گے گروہ رام داسم دستانے سی جد چوتھا پتروں نے تن پا دیتے چوتھا لکھیا اسے آنک پا دیتا کہ میں اتنے پتر پہلا پائے ہے پر تھی چندنو سدیا سنگت دے گچ بھئی اوز دے پتر آئے سن تو دسیا نہیں او مکر گیا جد اوز دا پتا کیتا تو واقعی پتروں دے پاس چھو نکلے آئے تو گروہ سیب نے ہر طرح رام داسم نے انہوں نے یوگ سنجیا کہ ست بچندہ اے ہی ادکاری ہے سو پائی گرداس نے دے اتے بڑاوئے اثر ہویا چھٹھیاں بڑیاں درد پریاں سن کہنے لگے ایک کڑی نہ ملتے تھے کل جگہ ہوتا انکہ دے ملی ہے پرہ تت پگوانتا مرینہ بھی ہاو ہے نیدناب ہے بن دیکھے گرد روارے جی ہو وارشتارمی پننا ایک سو کتھی ساگرے اگم اتھاو مت چو در تن امولک ڈائین سسیر سارنگ تنکھ مد کوشک لاخت نہ تر پائیم آرم با کم دین لے پار جاتے اسو امیو پی آئے ایرہ پت گج سنکھ بک دیو دانو میل وانڈ دیوائے مانک موٹی ہیریاں با مولے سب کو ورسائے سنکھ سمندہ سکھنا تان دے دے روے سنائے آپ پیار نہ سمجھاندے ہیں عام لوگ آتھا ہے عام سانوش بیدان شاستران تو پڑھنے ملتا ہے کہ جاتے سمندر نے رڑکیا گیا ایک پاسے دیو تے ایک پاسے راکش دیو تے اچھی بودی واران کہا گیا اور راکش جننا دے دل اندر کسے دی جندگی دا قدر نہیں گا اور پیڑے لوکا نو کیا گیا ہے برے خیالان وڑے نو کیا گیا ہے انہا نے سمندر نو رڑکیا او دے وچو چودہ رت نکڑے پوگوان نے خود ہی موڑی روپ تاہرکے انہا دی وند کی تی اور جیڑی شراب سی اور راکشانو پیادتی امرت جیڑا سی دیو تیانو پلا دتا خوروی بہو سارے رتنوں نا دی وچو نکڑے مانک موطی ہیرے جیڑے کے لوکانو وندے گے جیڑے کے لوگ کنم دے کے پرشن ہندے ہے سانکھ ویونا چودہ رتنہ دے وچو سمندر دے وچو نکڑے ہے اور او سکھنا رہا پولا رہا وچو او تہاں مار مار کے سبا جا سور جڑ دا ہے مندرہ دے وچ روندہ ہے جگہ جگہ جا کے روندہ ہے کبیر صاحب کہندے ہے رین آر وشوڑیا رہو رے سنکھ مجھور دیول دیول تاہڑی واجے اب گت سور سمندر دے وچو سنکھ نکل کے پہ روئی تہاں مار مار کے روندہ ہے کبیر صاحب یہ سیدہ درشتان دیں گے بھائی گرد آج جی کسی دن دیانی کر دے گے سنکھ تو پاہ من مخدہ ہے کہ اونا چودہ رتنہ چون سنکھ بھی نکلیا لیکن اوزی کی حالتہ سمندر نوی شڑ کے تہاں مار کے روندہ کر دا ہے ایسے ترہاں من مخدہ بھی گرو دی سنگت اور صوبہ دے وچ جا کے شبد نام دی کمائی نہیں کر دا گا اور آسا پاسا دے کے چٹل گا شڑ دا ہے او بھی چراسی دے وچ جاندہ ہے ٹھوک ران کھاندہ ہے جی تو مہا پرشدہ سنگ بھی سمندر دی ترہاں ہے اے دے وچو سی کیڑے رتن کڑنے ہیں ببیک ہے تیر جائے سن توک ہے شیل ہے شما ہے تب یہ آس ہے بجن ہے پگتی ہے سنکھ سمندہ سکھنا تاہاں دی دی روی سنائی ساد سنگت گر شابد سن گر اپ دیش نار دیو سائی نیفل اہلا جنم گوائی نیفل اہلا جنم گوائی جنہ دیانتش کرن میلے ہاں او ست سنگ بچوی ہوں دے ہے سنتاں دے بچن بھی سن دے ہے لیکن جس طرح پتھر دے وچ پانی ججبنی ہوں دا اس سے طرح اونا دے ہر دے دیتے نا ساتھ سنگ دا آسر ہے نا سمر نا آسر ہوں دا ہے او بھی سنگ دی ترہاں رہ جن دے ہیں سارے پوڑی بڑ نیفل اہلا جنم گوائی نیر مل نیر سوہاونا سبار ساروار کمال پولندے روپय نوپ سروپयات گند سگند ہوئے مہکندے پاورا واسا منج وان کھو جہے کو کھو جہ لہندے لوب لوبت مکرند راس دور دے سنتر آئے ملندے سورج گگن ادھوت ہوئے ساروار کمال تیان ترندے ڈڈڈو چے کڑ واس ہے کمال سی جان نیمان سکندے ساد سنگت گر شابد سن گرے اپدش رہت نہ رہندے مستق پاگ جنان دے مندے مستق پاگ جنان دے مندے ہون آپ ایک ڈڈڈو دی مسال دندے ہے کہ تلا دا پانی نرمل ہے سونا ہے ساپ ہے ڈڈڈو ڈڈڈو بھی اتھے چکڑ دے اندر لیکن ڈڈڈو نو ڈڈڈو اتھے رہندہ ہویا جاڑا کھاندہ ہے اس سے طرح جنان دے مارے پاگ ہے کھوٹے پاگ ہے وہ ست سنگ بچ بھی ہوں دے ہے اپدش بھی سن دے ہے بچن بھی سن دے ہے لیکن ڈڈو کماؤں دے نہیں ردے وچ نہیں وسون دے گے کیونکہ ڈڈو کی دے پاگ لے اون ایس واسطے جنان دے پیارے سے سنگی ہے جنان دے اچھی بدھی ہے اچھے خیال ہاں وہ دورو دورو کٹھے ہو کے گرو دے سنگ دے وچ بیٹھ دے ہے جو سنت صدگرو دس دے ہے اوہو تنو منو سچے دلنا اوہو دی کمائی کر دے ہے گرو نو کل مالک وہ سمجھ کے چل دے ہے کمل جا سورج چڑ دے اکاش دے وچ اوہو کھل جاندہ ہے ڈڈو نو چاہے سورج چڑے یا نا چڑے اور آت دنے جاڑا کھانتے لگیا ہے اس سے طرح منمک بے شک گرو دی سنگت صوب دے وچ بیٹھ آ جاوے پھر بھی اوہو مانوڈے ای نو کھوئی دا ہے دنیا دے پدار تھا دی لال سا لے کے اوہو اوندہ ہے پورے دی مثال آپ نے گرمک تو لئی ہے کہ گرمک گرو دی سنگت صوب دے وچاہ کے جو گرمک دس دے ہے اوہ دے ہوتے عمل کردہ ہے پھائی گرداز نے جو کوئی سانو تے سمجھایا ہے اپنی لیکھنی دے اندر بانی دے اندر ساڑھا بھی فرج بندہ ہے اسیوی گرمک بڑھنیے نام دی کمائی کریے سنگت دے اندر پیار نا چھردہ دینار بیٹھئے جو کچھ اسی سننے دے ہیں اوہ اس تے عمل کریے تھوانو پتہ ہی ہے کہ پرماتمہ کرپا جو سنسار تو لے ہویا سی گا اوہ دو کس طرح دا خلولی پیدا ہوئی سی میرے اوپر پائی گرداز دی ترہا بڑا اثر ہویا سی گا آج دے دن رسل پرکنس میں نے ملیا سی گا اور میرے دلتے اوہ اس اثر دے دین ہی میں سوچیا کہ پائی گرداز دی اوہوی وار تے سنگ ہو جان کیونکہ اے پرمی رسل پرکنس کافی سنگدی سیوہ کر رہا ہے پہلا بھی آپ نے گوڑ دیوار سکھ نیسا آساجی دیوار دیوتے بھی آپ کافی کم کر رہے ہیں اور معاشا کر رہے ہیں اے بھی سنگد حتھان دے وچ جلدی یہ ہو پہی دے ہوئے گا کیونکہ میں نے بڑی خوشی ہے اوہ سنگدی نرسوارت بڑی سیوہ کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا قیمتی ٹہن سنگد دے وچ لگا رہا ہے رسل پرکنس کافی پریمیہ ملیا سی گا جنہ نے انہوں نے کافی عادر صدقار کی تا لیکن افسوس نہ کہنا پہے گا زیادہ میرے پاس آئے میرے تے بڑا ہی اثر سی گا اس وقت میں اس نے چڑکا مارنیاں شروع کی تیا کوئی میں پیار نہیں دے سکیا اور کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ گروہ پیار نے کیونکہ پہرے دی طرح اس پیار دا چاہ وان سی کس طرح اس نے اس نے کیل لیا اور چھوٹی جی ملاقات کر کے چلیا گیا سی گا کیونکہ میں اس وقت بارو جندرہ لگا کے اندر بیٹھا ہوایا سی صرف اٹھ تو نو ایک کانٹہ ہی بار رہن دا سی گا پیارے ہو کس نے ملنا نہیں چاہن دا سی میں کہن دا سی جد گروہ سنسار دے بچوں چلیا گیا ہے لوگ کی کھیڑ رہے ہیں کسی رموہ دا مو ہی نہ دکھاؤ لیکن اے اس پریمی دا پیاری سی جڑا میں نو کھچ کے تھوٹی سیوہ وچہ حاجر کر سکیا اور گروہ دی دیا سی موسیقی ہاں بھئی وار ستارہ نمبر تین پنہ ایک سو بھتی تیر تھ پورب سنجوگ لوگ چوکن تان دے آئے جوڑن دے چار ورن چہ درشنا نام دان اشنان کرن دے میں کل دے سیاں سے گا کہ کس طرح سندے نام میرا ملاب ہویا سیگا چووی فروری میں نے افسوس ہے میں کدی ڈیٹا یاد نہیں رکھیا وہ بھی پپو نے کل یاد کرایا میرے وہ وقت یاد آیا جڑا کے بڑا وکھڑا سیگا کہ اسی سسنگی بیر کیوں پٹک جانے ہیں ساڑے وچ کی کمی ہندی ہے مہاتمہ کسی دین ندیا نہیں کر دے گے سب نہ پیار کر دے ہے پیار کرنا ہی دس دے ہے بے شک میری صحت اتنے بوجھنوں آگیا نہیں دن دی پھر بھی میں اوز پرماتمہ کرپال دا تانوا دی ہیں جس نے میرے دل اندر کل ہی اتشاہ بکشیا کہ اس بانی دیو پر سسنگ کرے جان کیونکہ ساڑے گرو دیو نے سانو ڈیری رکھن واسطے کہا ساڑا جیون سدارن واسطے بڑا ایک سادن اچھا طریقہ دسیا ایک سچائی ہے اگر بغیر مجدوری تو سچے ہی تھے چھی سچے کسے دے میترہن تو اس سنتی ہو سکتے ہیں میں دستہ ہونا ہے کہ سنت مت اپنے اپنوں سدارنہ مت ہے یہ کوئی پریانیاں کہانیاں نہیں پسی کس طرح اپنے اپنوں سدارنہ ہے وط وط اپنے اوپر جس طرح مہاراہ نیکیاسی روز دیکھ پال کرنی ڈیری رکھنا اے وار بھی ایک ڈیری دی طرح ہی ہے مہاتمہ دا پو اپنا طریقہ ہندہ سمجھا ہندہ اے وی سانو اپنے آپ دی دیکھ پال کرن واسطے وط وط پریر نہ دے گی اگر اسی اس دے مطابق اپنی روج نرک پرک کریں عام طورتے جتھے مدہ مہاتمہ دی پدائش ہوئی ہے یا انہ نے پجن ویاس کیتا ہے جس سنگ کیتے سن جیوانو نام نہ جوڑیا سی گا وقت پا کے او جگہ تیرتھ بن جان دیا ہند اور لوک انہ دی یادگار اوٹھے بنا کے بیٹھ جان دے ہند خاش دنا تے جڑے مکر کیتے ہندے ہیں اونا تے اسی اکٹھے ہندے ہیں او سنو اسی پرب کہنے ہیں کہ پرب لگیا ہویا ہے آپ کہنے لگے جا تیرتھ دا پرب ہندہ ہے دوروں دوروں دان اشنان کرن دے جاپ تاپ سنجم ہوم جاگ وارت نیم کر وید سنن دے او لوک اپو اپنے تری کے مطابق اسے منتران دے جاپ کر دے ہیں بید بانی نو سن دے ہیں او تھے شنان کر دے ہیں اور کٹھے ہو کے بچار کر دے ہیں اپو اپنے تری کے آن دے نہا او لوکانو دانوی کر دے ہیں کئی لوک فاکہ رکھ دے ہیں جسنو ورت رکھنا کہن دے ہیں کئی کئی دنا دے ورت بھی رکھ دے ہیں کٹھنا سادنا بھی ساد دے ہیں جاپ تاپ سنجم حوم جگ وارت نیم کار وید سنن دے جیان تیان سمرن جگت دیوی دیو ستھان پو جن دے جیان تیان سمرن جگت دیو ستھان پو جن دے بھگا بھگے کپڑے کار سماد اپراد نیون دے ایک خاش قسم دے اتھے آدمی آن دے ہے جنا دی منشا اتھے ٹھگیاں مارن دی ہندی ہے او ننو بھگلے پگت کے ہے ہے کہن لگے او کپڑ دی سمادی لون دے ہے دنیا نو توکھا دین واسطے اوکھاں بند کر کے بیٹھ دے ہے او بھی او ستیر دے اتھے آ جان دے ہے مہاتما وڑے کپڑے پالن دے ہے مہاتما دی ترا ہو بولی بول دے ہے عام طور تے اسی دیکھیاں ہونا ہے بھگلا دیکھن چے بڑا سفید ہندہ ہے چٹا ہندہ ہے سونا ہندہ ہے وہ کافی ٹائم ایک لطفے اتھے پہار پہ کھڑ جاندہ ہے دیکھن چے بڑا اچھا لگ دا ہے لیکن جد کوئی مچھی نجر پیندی ہے گڑپ دینے اس نے چک لیندہ ہے گروہ نانک کہندے ہے بھگے جن کے کپڑے میڑے چٹ چٹ کٹھور جیو کبیر صاحب کہندے ہے ماتھے تلک ہاتھ مالا بانا لوگن آرام کھلاؤنا جانا کبیر صاحب کہندے ہے کہ ماتھے جنہ ماتھے تلک ماتھے جنہ جب مالیاں لوٹے آتھنا پھاگ اوہر کے سنتنا آکھیے بنار سکے ٹھگ بہاتما چارنداز کہندے ہے سندر روپ مہا بگ لے دا ایک ٹنک جل تیان من میں آسا مین گہن کی کہاں ملے پگوان گروہ نانک دیو جی مہاراج دی مشہور ساکھی ہوں دی ہے گروہ خال سا تواریخ دے اندر آپ کو کشیتر دے ہوتے گئے اوہ تھے بڑیاں ایسے طرح بگ لے دیو جنہ سمادان لاؤن دا سی گا لوکان دیوچے تو مارک ہے سی کہ من تلوکی تک دسدہ ہے کدے کدے اکھاں کھول دا سی اگلے پاس ایک برتن لوٹا رکھا ہویا سی گا لوک آندے جاندے وچے مہا پاندے سی انہوں ایوی وسا نہیں سی کہ کوئی لوٹا بھی چوکو لے جاوے تھوڑے چر بات دیکھ لیندہ سی انہوں نے مردانے نو پائی بالے نو کہا کہ دیکھ بھی پیاریا کیونکہ بالا اس سے مہت ہویا سی کہ بیکھو جی اکھاں تکیتی کھول دا ہے پڑا اچھا ہے او کہنے لگے نہیں یہ مایا واسطے اکھاں میچ دا ہے اور اتھے بیٹھ گے کہنے لگے دا لوٹا جیڑا گے ہے مایا آڑا چاکے پچھے رکھ دے اونا نے پچھے رکھ دیتا جدو انہوں نے اکھاں کھولیاں اگے لوٹا ہے نا اونا دے گھڑ پہ گیا کہ تسی میرا پیسے ہاں وڑا لوٹا چک لیا ہے گروہ نانے کہنے لگے افسوس دی گھل ہے تینوں پچھلے پاس سے پہی چیج دس دی نی تو کہنے میں نے اتھر لوکی تاک دس دا ہے بھگا بھگے کپڑے کارسماد اپراد نیوندے ساد سنگت گر شابد سن گرمک پنت نہ چال چلندے کپٹ سنے ہی پھل نہ لہندے کپٹ سنے ہی پھل نہ لہندے آپ نے تیر دی کوئی نندیا نہیں کر دے نا سانو اتھے جان راستی پریر دے ہے ایک مسال دیتی ہے بھگ لے دی کہ کس طرح اتھے اچھے آدمی بھی جان دے ہے سنت ستگرو بھی اس سترہ ست سنگ دا پربلوں دے ہے اتھے بھی اتھے سنگ دے اندر چار ورن شے درشن ہر پرکار دا جیت ہر مجودہ ہر ملک دا آکے اکٹھا ہندہ ہے اور سنت مہاتمہ دی دسی ہوئی جگتی دے مطابق وہ سمرنوی کر دے ہے ابیاس بھی کر دے ہے اور تیانوی کر دے ہے لیکن اینا دیوچ کوئی بھگلا پکتری آجندہ ہے جس دا انتشکرن سدھ نہیں ہندہ گا وہ مانوڈی دی تاکوچ ہندہ ہے اور وہ بھگلے دی طرح پھور پاسی ہو دی تیان ہندہ ہے نہ اس ست سنگ دا اثر ہندہ ہے نہ اس ست نام دا اثر ہندہ ہے نہ گرو دے درشنان دا اثر ہندہ ہے وہ دے دلندر کپٹ ہندہ ہے اور جو پھل اچھے انتشکرنوالے سے سنگی لیندے ہے وہ اوثو پرابت نہیں کر سکتا گا گرو نانے کہندے ہے اسی جد کوئی دال تردے ہیں مونگی دی موٹھان دی اوست دے اندر اکو جی اگ جاڑ دے ہیں پانی بھی پونے ہیں لیکن وہ نہ دیوچ کئی کرڑے دانے جنان کوکڑو موٹ کہندے ہیں وہ رہ جاندے ہیں تسی دیکھ سکتے ہوں کٹھے دانے پانی بھی چپائے پانی بھی سارے انگی کو جاڑ دیتا اگنی دا سیکھ بھی کو جاڑ دیتا لیکن کچھ دانے رہ جاندے ہیں ہون تسی دیکھ سکتے ہوں اگنو بڑھان والے دا کی وہ دال نو بڑھان والے دا کیک سورہ پانی دا کیک سورہ اگنی دا کیک سورہ ایک کو جا تاچڑے ہیں لیکن وہ کوکڑو موٹھ اہے جائے ہندہ ہے اسی طرح سی من مخلوق ایسی ہونے ہیں جنہ دے اٹھے برے کرمہ دا پر پاہ ہوندہ ہے اسی محاتمہ دی سنگت صوبت یا اونا دے نام تو پورا فیدہ نہیں اٹھا سکتے او کی کسور ہے ساڑے پیشلے کرمہ دا کسور ہوندہ ہے ساون وان حری آولے اوٹھے سکے آک جواہا ترپت ببیہ سوانت بوند سپیندر موٹی او مہاہا اگے ادھکاری اور اندھکاری دے مطلق دست دے ہے کہ اونا دا کس طرح فرک ہوندہ ہے آپ کہنے لگے ساوندے وچھ بارش ہندی ہے او دو ہر پیڑیاں درخت بوٹے ہری آول ہو جاندی ہے نمے پھل پو دے پھٹ دے ہے لیکن اکھ جواہا جیر پسرا بھی کہندے او سک جاندے ہے ایسے طرح سوانتی بوند اگر پپیہ دے موٹی چپے جاندی ہے اس میں شانتی آ جاندی ہے سپی چپے جاندی ہے اوہ کیڑا خوش ہو جاندہ ہے شانت ہو جاندہ ہے سپی دے چیزے ہوتا ہے سپی میں پڑتی ہے تو کیڑا شانت ہو جاتا ہے خوش ہو جاندہ ہے تریپت بھبیہ سوانت بھونڈ چپ اندر موتی او مہا کدلی ونہوں کپور ہوئے کلر کولنا ہوئے سمارام بسیر مو کالکوٹ ہوئے تانت سپاتر کپاتر دو راہا آپ کنڈگے اوہی سوانتی بھونڈ اگر کلے ویچ پہ جائے کپور بن جاندہ ہے اگر اوہی سوانتی بھونڈ کلر ویچ پاوے او سوا بن جاندی ہے سپدے اندر اوہی بھونڈ پہ اوہ دیو بن جاندی ہے یہر بن جاندی ہے بسیر مو کالکوٹ ہوئے تات سپاتر کپاتر دو راہا ساد سنگت گر شابد سن شانت نیا وی اوہ بے ساہا جس طرح سوانتی بھونڈ اکنڈی ہے لیکن اگر پاتر سپاتر دے اندر جدو جاکے پہنڈی ہے اوہ دا اثر الگ الگ ہندہ ہے جس طرح اندسیہ ہے کہ پپیہے نوں ایک سال پیاس نی لگ دی ترپ دیا جاندی ہے سپی دے اندر جدو اوہی موتی نوں خوشی جاندی ہے تو خوش ہو جاندہ ہے کیلے اندر پوے کپور بن جاندہ ہے اور کلر دے اندر پوے تا اوہ سوا بن جاندہ ہے بھونڈ ایک ہے لیکن جیسا جیسا گے برتن ہے ویسا ویسا وہ اثر کر دی ہے اگر سرپ دے موو جھ پہنڈی ہے تا اوہ جائر بن جاندی ہے اس سے طرح سنتان دے بچنے کندے ہے سو واسطے سمان ہندے ہے اور نام اندہ ایک ہندہ ہے سو واسطے سمان ہندہ ہے دیا ایک ہندی ہے سو واسطے سمان ہندی ہے دے نیکے الگ الگ دیا کر دے ہے پیارے ہو اگر جیسا جیسا ساڑھا برتن ہے ویسا ویسا ساڑھے تے اثر ہندہ ہے جیسی جیسی ساڑھے گرین شکتی ہے ویسا ویسا یسی وہ اس نے محسوس کر دے ہیں پیارے ہو جدو نام دنے ہیں اسی دیکھ دے ہیں سب نوی کو جان پاو نہیں ہندہ میاں بی بی نو بھی اکو جہاں نئی ہندہ گا اے مارا ساون سنگھ نے بڑا کھول کے سسنگی دست دین دے سی گے او دی وجہ کی ہے کہ ساڑے ساریاں دے اکو جہاں برتن نہیں دل دے اکو جہاں ساڑے کرم نہیں اور اکو جہاں ساڑی گرین شکتی نہیں جڑے اچھے پاتر ہندے ہیں وہ اپنا نقص خود دیکھ دے ہیں وہ اپنے ایبانو پھول دے ہیں وہ ہمیشہ ہی کہن دے ہیں کہ ساڑے جی کوئی گلتی ہونی ہے وہ گروہ کدھے جی گلتی نہیں کر دے گے لیکن جنہ دے برے کرم ہندے ہیں برے کرما دا پرپاہ ہندہ ہے آتما اوپر وہ ہمیشہ ہی گروہ دیاں کمجوریاں دیکھ دے ہیں نام دے وچہ نقص کر دے ہیں ایسے لوگ ہی ہندے ہیں جہاں بیمار ہو جاندے ہیں یا کوئی بری کٹنا کر جاندی ہیں وہ گروہ جمع دوش کر دے ہیں پرماعتما دے وچہ نقص کر دے ہیں کہ ساڑے ناڑا ایسا کیوں ہویا ہے وہ ایک قسم دے پگوان دے وٹے مار دے ہیں برنیاں گولیاں دے لیکن جو گرمک ہندے ہیں مالک دے پیارے ہندے ہیں وہ دا پانا من کے اسنو کو اگلیندے ہیں ایک لامپ ہے وہ دے اندر تیل بھی مجود ہے وہ دے کل پر جے بھی ٹھیک ہے وطی وغیرہ بھی ٹھیک ہے صرف تیلی لگاون دی لوڑ ہے ایسے طرح کوئی اچھا برتن ہے وہ نام دا گاک بھی ہے ست سنگ دا گاک بھی ہے گروہ دے بچنا نوں اوہ دیش پرماعتما دی موچو نکردہ ہی سمجھ دا ہے ایسے لوگ سنتان دی سنگت سو بدے وچا کے بڑی جلدی کامیاب ہو جاندے ہیں اور پیدا اٹھا جاندے ہیں ایسے طرح جیڑی لیمپ دا شیشا بھی نہیں ساف کل پر جے بھی ٹھیک نہیں وطی بھی نہیں تیل بھی نہیں سانو پتہ ہے وہ اس دا چانن پرافت کرن واسطے لیڈ پرافت کرن واسطے کچھ ٹیم لگے گا وہ دی چمنی بھی ساف کرنی پہ گی شیشا اور تیل بھی ڈالنا پہ گا بطی بھی ڈالنی پہ گی اس نوں اگنی بھی دینی پہ گی سو پیاریو ٹیم لگدہ ہندہ ہے میں دستہ ہندہ ہے کہ میرے اچھے پاگسن جد اوپربو پرماعتما میری آتما دا پرماعتما کرپال میرے گھر اندر آیا وہ میری سوچنی سی میری سمجھ سی کہ میں اس نوں کی پوچھنا ہے میں دستہ ہندہ ہے کہ میں آپ دے گروہ دے مطلق دنیاوی طورتے کچھ بھی نہیں جاندہ سیگا کہ ایک گریشتی ہے یا تیاغی ہے یا ایک کتھے ریندہ ہے بس جو کچھ انہیں منو سمجھایا جو کچھ دستیا میں وہ اس تے عمل کر لیا یہ ہی میں آپ دے خوش قسمتی سمجھ دا ہے یہ ہی انہ دے دیا سمجھ دا ہے اس سے طرح جڑے لوک ادھکاری سنتان دے سنگت اور صوبہ دے ویچھاؤں دے ہے وہ جلدی فیدہ اٹھا جاندے ہے کیونکہ انہ دے پیشلے کرم بہت اچھے ہندے ہے آتما ساپ ہندی ہے باقی جڑے من دے مگر لگنوالے ہندے ہے وہ جلدی فیدہ نہیں اٹھاؤں دے گے پائے گرزاہ جی کہندے ہے گرمک سکھ فل پالندے ہے اور منمک پٹ کے جاندے ہے پورا فیدہ نہیں اٹھاؤں دے گرمک لاحا لے گے منمک چلے مول گوائے جیو وان وان ویچھ وانسپتی ایک کو تارتی ایک کو پانی رنگ بے رنگی پھل پھل ساد سگند سنبند ویڈانی ہون آپ بڑی ایک ہور مسال دے کے سمجھون دے ہے کہ بانسپت جنگل دے وچھ ایک کوئی تارتی ہے ایک کو جی ہی تپشی مل دی ہے ایک کو جی ہی پانی ہندہ ہے اور کس طرح انہ دے وچھ رنگ برنگ پھل ہندے ہے الگ الگ سگندی ہندی ہے دل میں ایک اٹھتا ہے رنگ بے رنگ پھل پھل ساد سگند سنبند ویڈانی اوچھا سمجھل چاٹلا نیفل چیل چڑھے اسمانی خوڑا آپ کہیں دے ہے سنبندہ رکھ بڑا بڑا ہندہ ہے بڑا اچھا ہندہ ہے اسے ترہاں چیلوی بڑی اچھی اسمانانو جا لگ دی ہے اونووی پانی گرمی تو سب کچھ ایک کو جا ہی ملدہ ہے گروہ نانک نے بھی کہا ہے سنبندہ رکھ سرے را ات دیرگ ات مچ اوے جے آئے آسکر جائے نراسک پت پھل پھکے پھل بک بکے کمنا آوے پت سنبھل تو پاپ منمک ہے جو میں اچھا ہندہ ہے اوہ دے پھاڑ کسے کم نی اوہ دے پھلان ویچے سگندی نہیں ہندی گی اسے ترہاں منمک اچھا بھی ہندہ ہے لما بھی ہندہ ہے سوڑا بھی ہندہ ہے تنیوی ہندہ ہے لیکن اوہ دے نا بول مٹھے ہندہ ہے جد بولے گا کسے دے دل دکھائے گا اور آپ بھی بے چین رہندا ہے دوسرے بھی بے چین کردہ ہے سوچا سمبل چاٹلا نے فل چیل چڑھے اسمانی جل دا وانس وڈائی ہے ونجلیاں ونجن بے بانی چندن واس ونس پتی واس رہے نرگند روانی آپ کہنے لگے واس جو ہے اوہ بڑا اچھا لمبا ہندہ ہے لیکن اوہ جد کٹیا بھی جاندہ ہے پھر بھی اوہ دیا بنسریاں لوک بجاؤں دے ہے پھر بھی آپ دے ہو دکھ دی آواز کردہ ہے جیڑا چندن ہندہ ہے پھر آپ بھی ملک دا ہے آپ دے آسے پاسے بھی کشبو دندہ ہے لیکن واس دے اندر چندن دے کشبو بھی داخل نہیں ہندیگی چندن واس ونس پتی واس رہے نرگند روانی ساد سنگت گر شبد سن ردے نو سے اقاغ پرانی ہوں میں اندر پرم پلانی ہوں میں اندر پرم پلانی بھائے گرگاہ جی کہندے ہے آپ نے سمل رکھ چیل من مکھنوں کیا ہے واسنوں کیا ہے گرمک چندنوں کیا ہے جد سند سرگرو آواز سنگ جاری کردے ہے وہ اپنی میک دور درادے جننا دے نک پربو پیار دے کشبو وچ مست ہندے ہے انہاں وہ کشبو پہنچ جاندی ہے وہ تھے کھچے ہندے کشبو دے وہ آپ بھی چندن دے ترہ میک دے ہے وہ جو انہاں دے پاس سچے دلوں ہندے ہے انہاں دے اندر بھی وہ میک کشبو پیدا کردنے ہے جس طرح چندن ساری بن سپتی دے اندر میک پیدا کردہ ہے لیکن بانس پاس ہی کھڑا ہندہ ہے وہ نرگاند رہ جاندہ ہے اس سے ترہ گرمک سب دے اندر اپنی میک پیدا کردے ہے جیڑا ہنکاری ہندہ ہے اور جیڑا کپٹرہ دا پجنسمن کردہ ہے کپٹرہ دا نیوندہ ہے پیارے ہو وہ بانس دی ترہاں ہنکار وچی رہ جاندہ ہے ہومائے وچی رہ جاندہ ہے تو سی سری آشادی دیوار پڑھوں گے رسل پرکنس کافی میند کر رہے ہیں اس دفعہ میگیجین وچ وہ دا پہلا سسانگ شپیا ہویا ہے پوستے وچی تسری پڑھوں گے ہوم وچی آیا ہوم وچ گیا ہوم وچ کھٹیا ہوم وچ لیا بڑا ہومائے دا فوٹو ہدھ پودھ کھچیا ہویا ہے پیارے ہونکاری آدمی سدا ای دعویٰ کردہ ہے میں جادے پڑیا ہے وہ کٹ پڑیا ہے میں جادے پرانا ہے سسانگی وہ نما ہے اور جد میں بول دا ہے وہ تو جادے لوگ سن دے ہے اگر وہ بول دا ہے کٹ سن دے ہے پیارے ہو سنت مت دا اے کنون نہیں سنت مت دے اندر اے سکشیاں نہیں دیتی یاں دی مہارا آج کرپال صدا کہن دے سی تُسی اے نہ دیکھو کہ فلانا جادے پڑیا ہے یا فلانے کو لے جادے اکٹ ہندہ ہے وہ کہنے لگے کہ تُسی اے دیکھو کہ کڑے سکول وچ بچے جادے پاس ہندے ہیں اے نہ دیکھو کہ کتھے جادے بچے اکٹھے ہندے ہیں سو اے سواستے آپ پیارنا گھن دے ہے کہ سچا شش پیارا شش گرو دا موں بند وڑا شش ایک کی مل جاوے گرو دا جندگی وچ گرو دے بھی اچھے پاگ ہندے ہے شش دا ملنا بھی پیار وی بڑا مشکل ہندہ ہے پہلاں پائے گرو دا آج جی اتلیاں تکاں وچ ہر پوڑی وچ مسال دندے ہے ساڑے سمجھون واسطے کیونکہ دنیاں بھی یہ مسالان ساڑے عام طور سے سمجھا جانیاں ہے پیشلیاں دو تکان دے اندر آپ من مکھان دی حالت دست دے ہے کہ سنگت دے بھی چوندے ہے وہ خامیج کے بین دے بھی ہے لیکن وہ سمتان دے بچن پریمیا دی طرح قبول نہیں کر دے گے اب آس وہ برے کرما دے اثر کر کے اگر بین دے بھی ہے تو بگلے آڑی سما دی لوندے ہے ساڑے گرو دے صدا کہندے ہندے سی ہمکاری آدمی اے مت کے چلدہ ہے کہ میں صحیح ہیں باقی سارے گلت ہند اسی اپنے آفدہ عوضیں صدار کر سکتے ہیں جد اسی اپنے گل میں اندر چاہتی مارانگے کہ ساڑے اندر کی کمیہ ہے انہ کمیہ نو کس طرح دور کرنا ہے سوامی جی مہاراج کہندے ہیں دوکھ پر آیا دے کے چلت ہنست ہنست اپنا کبوں نہ دیکھیا جس کا آدھ نہ آنت سافر Captain أنہ کہ ہماری Patim اپنے آفدہ خٍہ ٹھہ مدیو موسیقی